مباشر لکمان کارے کی طرف سے مسلط کرتا غیر انسانی لوک ٹاؤن اور مواصلاتی بندش کے باعث ابھی تک بھی معمولات زندگی بدستور مفلوج ہیں سڑکے سمسان ہیں وادی میں دکانے کاروبار تعلیمی مراہ کے سب بند ہیں لوگ گھروں میں قید ہیں ایک کروڑ سے زائد افراد دنیا سب سے بڑی جیل میں قید ہیں اور وادی میں نامنے ہاتھ سیچ آپریشن اور پکڑ دکڑ کا سلسلہ بدستور جاری ہے وادی میں خوراک اور عدویات کی قلت بھی برقرار ہے اور آٹھ لاکھ سے زائد کشمیریوں کو سخت پریشانیوں کا سامنا ہے مقبوضہ کشمیر میں اب تک لگ بگ آٹھ سو چورانوے بچے شہید ہو چکے ہیں جبکہ ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں جمہو کشمیر پولیس ان لوگوں کے خلاف سخت یو اے پی این کے قانون کا استعمال کر رہی ہے جو مبینہ طور پر سوشل میڈیا ویب سائٹس کا استعمال کرنے کے لیے وی پی این یا کسی پروکسی سرور کا استعمال کرتے ہیں چند روز قبل مقبوضہ وادی میں جزوی طور پر انٹرنیٹ بحال کیا گیا تھا جس کے بعد صرف تین سو پچاس ویب سائٹس کو استعمال کرنے کی اجازت تھی اور تمام سوشل میڈیا سائٹس کو بین کر دیا گیا تھا اور یہ پہلا ایسا موقع ہے کہ پابندی توڑنے کی وجہ سے ایف آئی آر درج کی گئی اگست دوہزار نو میں بھارتی حکومت میں مقبوضہ وادی کشمیر میں انٹرنیٹ میں مکمل پابندی لگا دی تھی بعد میں 3G اور 4G کی پابندیوں کو 24 سروری تک بڑھا دیا گیا اور فلحال بھارتی سپریم کورٹ کے حکم پر صرف 2G انٹرنیٹ کی سہولت کو بحال کیا گیا لیکن ابھی وی پی این سرور استعمال کر کے سوشل میڈیا پر خوریت رہنما سید علی گلانی کا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد پولیس نے وی پی این سرور استعمال کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درچ کرنا شروع کر دی ہے سائبر پولیس سٹیشن کشمیر زون اور سرنگر پولیس نے ایف آئی اے یو اے پی اے کی دفعہ تیرا آئی پی سی کی دفعہ 188 اور 505 اور آئی ٹی ایکٹ کی 66 اے اور بی کے تحت درچ کی گئی ہے اور ایک طرف یو اے پی اے کا استعمال کرنا سوالوں کے گھیرے میں ہے تو دوسری طرف کوئی دفعات پر تنازہ بھی جیسے 66 اے وہ دفعہ ہے جسے پہلے تو ختم کیا جا چکا ہے بھارتی سپریم کورڈ نے مای 2015 میں ہی اس کو رد کر دیا تھا لیکن اس وقت بھارتی پولیس کا اصل مقصد تو صرف اور صرف لوگوں کو گرفتار کرنا ان کو حراسہ کرنا اور تشدد کا نشانہ بنانا ہے بھارت نے ہزاروں کشمیریوں سمیت مقبوضہ وادی کی سیاسی قیادت کو بھی جیوروں میں بند کر رکھا ہے لیکن مودی سرکار کشمیریوں کی تحریک احزادی کو دبانے میں ناکام ہے جیسے ہی موقع ملتا ہے کشمیری کرفیو توڑ کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور پھر بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کرتے ہیں جنرل روز قبل اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل جو ہیں انہوں نے کشمیریوں پہ ہونے والے بھارتی مظالم کے خلاف بھارت کو پیغام دیا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا ہر صورت میں احترام کیا جانا چاہیے اور ناصر کشمیر بلکہ پوری دنیا میں انسانیت کا احترام کیا جانا چاہیے انسانی حقوق کمیشنر کی دو ریپورٹس ہیں ان میں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کی مکمل اکاسی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک آبی معاہدہ موجود ہے معاہدے میں عالمی بینک زامن ہے اور ہمارا بھی ایسا ہی معاہدہ سپین کے ساتھ ہے پانی ہتھیار نہیں بلکہ امن کا زامن ہونا چاہیے لیکن مولی سرکار یہ دربی اور انتہا پسندی ہے وہ اپنے حدوں کو چھونے لگیا بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے حقوق کیلئے آواز اٹھانے والی برطانوی رکھنے پارلومنٹ کو دیلی کے ہوائی ڈے پر روک دیا ان کا ویزا کینسل کر دیا اور ملک بدر کر دیا اور ڈیمی ایبرہیم کے پاس بھارت کا ایک سال کا ای ویزا تھا جو سال دوہزار بیس کے اکتوبر میں ختم ہونا تھا لیکن ڈیبی کو وہ کام نے بتایا کہ ان کا ویزا کینسل ہو گیا اور کینسل ہونے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی ڈیبی ایبرہیم برطانوی پارلومنٹ کے آل پارٹی پارلومنٹیرین گروپ فور کیشمیہ کی چئے پرسن ہے اور کشمیریوں کے حقوق پر کیمپین چلا رہی ہیں اپنی اسی کیمپین کو دورانو بھارتی جنتہ پارٹی کی مرکزی حکومت اور وزیراعظم نرندر مودی پر کڑی تنقید کرتی رہی ہیں اس کے علاوہ بھارتی پارلومنٹ کی طرف سے کشمیر کے خصوصی حیثیت کی تبدیلی کی منظوری دینے ایک فورت بات انہوں نے برطانیہ میں بھارتی آئی کمیشنر کو مراسطہ بھیجا تھا جس میں بھارت کے اس اقدام کو کشمیری عوام کے اعتماد کو قتل قرار دیا اور دوسری طرف سے بھارت میں ٹرمپ کے پہلے دورہ بھارت کی تیاریاں اروج پر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ اپنی اہلیا ملینہ ٹرمپ کے ہمراہ چوبیس اور پچیس سوروڑی کو انڈیا کے دورے پہ ہوں گے اور اس دوران وہ دیلی اور گجرات جائیں گے اور سوشل میڈیا پہ کیمچو ٹرمپ کے ہیشٹیک بھی وائرل ہوئے ٹرمپ کے اس دورے کی وجہ سے اہمت آباد کے ائرپورٹ کے اہلکار اور مقامی انتظام یہ کافی مصروف ہے اور اس دورے کے دوران صدر ٹرمپ وزیراعظم مودی اہمت آباد کے علاقے میں حالی میں بنے سردار دلب بھائی پٹیل کرکٹ سٹیڈیم کا افتتاہ کریں گے اور ایسی اطلاعات ہیں کہ اس وقت سٹیڈیم میں ایک لاکھ لوگ بھی موجود ہوگے اس ٹیڈیم میں ایک وقت میں ایک لاکھ دس ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں جو آسٹریلین کرکٹ گراؤنڈ سے بڑا ہے اور اس کے علاوہ اہمت آباد میں ٹرمپ ایک بڑا روڈ شو بھی کریں گے وہ سابرمتی آشرم بھی آشرم بھی جائیں گے اور یہاں آشرم مہاتمہ گاندی کے ٹھیننے کی جگہ اور جنگ ازادی کا ایک اہم برکز رہا ہے یہ آشرم اور مٹیرہ سٹیڈیم میں تقریباً دس ہزار پولیس اہلکاروں کو تائینات کیا گیا ہے مگر اس سارے پروگرام سے زیادہ جس ایک چیز کا ذکر سٹنڈیا میں سبزدہ ہو رہا ہے وہ ایک دیوار ہے اہمت آباد میں سادر ٹرمپ کے کافلے کے راستے میں پڑھنے والی ایک کچھی بستی کو چھپانے کے لیے ایک دیوار بنائی جا رہی ہے جس کے وہاں کے رہائشی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ کچھی بستی ائرپورٹ کی آشرم کے راستے میں آتی ہے جس سے تقریباً ڈھائی ہزار لوگ اس بستی میں رہتے ہیں وہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اس دیوار کے بننے سے ہماری بستی چھپ جائے گی ہوا پانی بند ہو جائے گا نہ سورج کا انتظام ہے نہ بجلی اور نہ پانی اندھیرے میں ویسی گزارہ کرنا پڑتا ہے بارش میں یہاں گھنٹوں گھنٹوں پانی بھر جاتا ہے پہلے جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس بستی کے سامنے پردہ ڈال کر اسے چھپایا جاتا تھا لیکن اب وہاں سات فٹ اونچی اور تقریباً ایک کلومیٹر لمبی دیوار بنائی جا رہی ہے تاکہ انڈیا کا اصل مقروض چہرہ وہاں پہ پھیلی غربت کو کوئی نہ دیکھ سکے امریکہ میں ہونے والے آئندہ صدارتی انتخابات کے تناظر میں صدر ٹرم کے لئے دورہ بڑا اہم ہے اور ایک طرف ان کی انتخابی مہم کا حصہ ہے امریکہ میں گجراتی نزد امریکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے گجرات سے ایک بڑی تعداد میں لوگ امریکہ جاتے ہیں صدر ٹرم چاہیں گے کہ وہ ان کو بوٹ دے مودی ٹرم کے دورے کو لے کے بہت پرجوش ہے وزیراعظم نرندر مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ صدر ٹرم اور ان کی اہلیا کے اس دورے پہ انتہائی خوش ہے صدر ٹرم کا عالی اور یادگار استقبال کیا جائے گا انہوں نے ایک دوسری ٹویٹ میں کہا کہ بھارت اور امریکہ کے مضبوط رشتے ہیں نہ صرف ہماری عوام کے لئے بلکہ پوری دنیا کے لئے فائدہ مند ہوں گے انڈیا اور امریکہ دونوں جمہوریت اور ایک ملی جلی ثقافت کے حامی ہیں دونوں موالک مختلف معاملات پر ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں لیکن مودی یہ مت بھولو کہ جو کچھ وہ کشمیر میں تو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو اور جو کچھ شہریت کے متنازع قانون کی آر میں اندوستانی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو اس کی وجہ سے کچھ تتائیت پہلے ہی معاشی طور پر بکٹ چکے ہیں اب ایک مزید اقتصادی بم بھارت پر امریکہ کی جانب سے گھرا دیا گیا امریکہ نے بھارت کو جی ایس پی پلس کے ممالک کی فیرس سے نکال دی اور اس فیرس میں نام ہونے کی وجہ سے بھارت کی دو ہزار اشیعہ کو ٹیکس کی چھوٹ حاصل تھی مجموعی طور پر اس اقدام سے بھارتی مسلمان کے لئے چھبیس کرونڈ ڈالر کی ٹیکس کی چھوٹ ختم کر دی گئی ہے بھارت کے لئے ٹیرف چھوٹ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ درجیحی ممالک کی فیرس سے بھی نکال دیا گیا اور فیرس سے اخراج کے بعد بھارت سے امریکی تجارت جو ہے وہ تجارتی مرات حاصل نہیں کر سکے گا اور بھارتی اشیعہ پر دو سو ساٹھ میلین کے نئے ٹیکس لگیں گے اور کئی قسم کے جرمانے بھی ہوں گے بھارتی میڈیا کے مطابق ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے بھارتی برامدی سنت کا خاطرخواہ نقصان ہوگا اور اس حمل سے بھارت اور امریکہ کے فری ٹریڈ معاہدے پہ بھی منفی اثرات پڑھیں گی اور یہ ایک ایسے وقت پہ ہو رہا ہے کہ جب ڈاللڈ ٹرمپ بھارت کے دورے کی تیاری کر رہے ہیں اور نرندر موڈی ٹرمپ کے استقبال کے لئے کمر کس رہے ہیں اور ڈاللڈ ٹرمپ کے ان اقدامات کے باوجود اگر موڈی ٹرمپ اور امریکہ کے گنکارے اور اپنے لوگوں کی غربت مٹانے کی بجائے ایسے ٹرمپ سے چھپانے کے لئے دواریں کھڑی کر رہا ہے تو بھارتی عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ موڈی ان کی عوام کا کترہ خیر کھا ہے آپ نے اگر ابھی رکھ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیں بیل آئیکنس روٹ پریس کریے گا تازہ ترین اپ ڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اللہ حافظ